جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں یہی خانقاہ ہے جہاں درسگاہ کا تنطنہ ختم ہو جاتا ہے درسگاہ کی عظمتیں دم توڑ دیتی ہیں اور درسگاہ کا ولولا بلکل پریشان ہو جاتا ہے وہاں سے خانقاہ کی اتدا ہوتا ہوتا ہے نبی ناظر احمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں ایک ظالم نے کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ پتھر ہے اور اس طرف تعلام ہے آپ اس طرف سے پتھر ہے بیچ میں تعلام ہے کیا اپنے قدموں میں پتھر کو بلالیں گے میں نے آقا فرماتے ہیں بلکل سرکار نے اشارہ کیا پتھر تعلام میں آیا موجوں سے کھیلا تو غیانیوں سے مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور نبی کے قدموں میں پہنچ کے کلمہ تیبہ پڑھ لیں گے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ آپ بتائیں آپ بھی پتھر لیں تعلام میں ڈالیں جیسے تعلام میں پتھر ڈالیں گے وہ پتھر ڈوب جائے گا یا بہ رہا ہو پانی تو پتھر بہاؤں پہ بہ جائے گا مگر یا رسول اللہ جس پتھر کو آپ نے بلایا ہے وہ ڈوب نہیں رہا ہے پانی کے بہاؤں پہ نہیں رہا ہے قدم ناظر مصطفیٰ پہ پہنچ کے علماء تیبہ پانا ہے بتا یہ چلا کہ دنیا کے اشارے پہ چلنے والا ہو سکتا ہے کہ ڈوب جائے لیکن جو نبی کے اشارے پہ چلتا ہے وہ ڈوبتا نہیں ہے ڈوبتوں کو تیرا دیتا ہے یہی ہے خان کا خان کا یہ شرکاہی سے شروع نہیں ہوئی ہے مسجد نبی ہے اور مسجد نبی کا ایک حصہ ہے جسے اصحاب سفہ کہتے ہیں وہاں سے درسگاہ کی بھی اجالے پھیل رہے ہیں اور خان کا کی نکھتے میں پھیل رہی ہیں نبی یہ ناظر احمد نے اشارہ کیا پتھر ڈوبتا ہوا موجوں سے کھیلتا ہوا مسکراتا ہوا نبی کے قدموں میں پہنچا ہے عزیدانِ ملتِ اسلامیہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ استاذ نے اپنی خان کاہ میں بیٹھ کر دیکھ لیا کہ شاگرد نے کتاب علماری میں سجا دی کیمرے نہیں لگے تھے گوگل کا انتظام نہیں تھا آج کے نتنے آلات نہیں تھے کچھ نہیں تھے وہ نگاہ روحانیت تھی کہ ایک استاذ اپنے مسند تدریف پر بیٹھ کر دیکھ رہا ہے کہ میرا طالب علم کہاں گیا اور کیا کر رہا ہے بہرحال کہا جاؤ جللی دریا کے کنارے پہنچو شاگرد پہنچاؤ چند لمحے کھڑا رہا ایک دو ہاں ظاہر ہوئی کتاب دی کہا کہ کھڑے رہنے چند لمحوں کے بعد پھر کتاب اوپر آئی گوتے کھائی سمندر کے اندر گئی اور پھر اوپر آئی اور آنے کے بعد وہ کتاب ہاتھ میں لے کے شاگرد حضرت دی بارگاہ میں آ کہ حضرت باسمج میں نہیں ہے کیا ہوا کہا کہ سمندر میں گئی کتاب اسے بھیگنا چاہیے تھا اور آنکھ جو سیدھا ہونا تھا جملے مر جانا تھا تحریر ختم ہو جانا تھا روشنائی پہ جب پانی پڑا تو پانی سے دھل جانا تھا تحریر کو مگر کچھ نہیں ہوا کہ یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے کسی کو خانقہ کہتے ہیں جانتے ہیں لے جانے والا میں بھی کتاب لکھتا ہوں حضرت سے اصلاح کرواتا ہوں حضرت مسیح صاحب کو دیتا ہوں کوئی مقالہ لکھتا ہوں کہ دیکھ لیں شاید کوئی غلطی رہے تو ایسا ہے کہ جب آدمی کتاب یا مقالہ یا مقمون لکھے تو اپنے بڑوں کے پاس جا کر دکھائے تاکہ کوئی غلطی نہ رہے ورنہ چھپنے کے بعد جو انزامات ہوتے ہیں اللہ کی بڑھتا ہے اسی لئے حضرت نے بھی کتاب لکھی اور کسے دیا ایک نبی کی بارگاہ میں پیش کرو تو جس کتاب کو نبی دیکھ لیں کیا غلطی ہو سکتی ہے خطا کا امکان ہو سکتا ہے کوئی نقص رہ سکتا ہے کوئی کمی رہ سکتی ہے نہیں تو حضرت خضر نے اس کتاب کو دیکھی جس کا نام تفسیر زاہدی ہے اسی تفسیر زاہدی میں لکھا ہوا ہے حضرت مقدوم بہاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب نبی ناظر احمد صلی اللہ علیہ وسلم بظاہی دنیا سے تشریف لے گا ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ نبی زندہ ہے کیا ہے بولیے ہاں اگر نبی زندہ نہ ہو تو دنیا زندہ نہ رہا روحِ کائینات ہے مصطفیٰ اور جب روح رخصت ہو جائی گی تو دنیا زندہ کیسے رہے تو پتہ چلا کہ دنیا ہے دنیا میں رنگینیاں ہیں چاند و سورج کے اجالے ہیں کہکشن کی انجمن ہے پھولوں میں تبسم ہے کلیوں میں نذاکت ہے آپشار میں ترنم ہے اس سے یہ سمنج میں آ رہی ہے بات کہ ہمارے اور آپ کے نبی زندہ ہیں تو بظاہر تشریف لے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو تین دن کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے مدینے کی دعوت فرمائے سب کو کھانا کھلایا سب لوگ حاضر ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر یہ کیا ہے کیوں آپ کھانا کھلا رہے ہیں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آج کا دن نبی کے عرص کا دن ہے تو کیا سمجھ میں آیا کہ عرص نہ بریلی سے شروع ہوا نہ کچھوچا سے نہ مرہرہ سے نہ بدائیوں سے نہ کربلہ معلہ سے نہ نجف اشرف سے عرص کی ابتدا مدینہ منورہ سے ہوئے اور سب سے پہلے عرص نبی کا منایا گیا اور جس نے سب سے پہلے اس منایا اس ذاتِ گرامی کا نام خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہے تو آج اگر ہم عرص مناتے ہیں ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو یہ حضرت ابو بکر کی سنوی میں نے جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ پاک ارشاد فرمارہا ہے یا ایوہ الذین آمنتق اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب ان سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے کہ جھوٹوں کو دیکھ لیں تو سچا بنا نگاہ ڈال دیں تو ظاہر بھی بدل دیں اور باکن بھی بدل دیں یہ روحانیت ہے یہ ان کی نگاہ میں سوانائی ہے یہ نگاہوں کا عرفان ہے اور ان کے کرامتوں کا اعجاز ہے کہ کوئی بھی بدحال آیا ایک نظر ڈال دی اندر بھی بدل دیا باہر بھی بدل دیا ابھی ایک صاحب آئے انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے جو قرآن پڑھنا نہیں جانے لیکن دو مہینے میں حضرت کے ساتھ رہتے دو مہینے میں اتنا اچھا قرآن پڑھنے لگے کہ ایسا لگتا تھا کوئی قاری قرآن پڑھنا آپ پوچھیں مدرسے میں تین سال کی محنت کے بعد ایک طالب علم کے مخارج کو درست کیا جاتا ہے تلفز کو درست کیا جاتا ہے صحتِ الفاظ اس کے اندر آتی ہے تم جانے کو قرآن صحیح پڑھتا ہے تو یہ درستگاہ ہے جہاں تین سال کی محنت کے بعد ایک اچھا قاری پیدا کیا جاتا ہے اور یہ خانقاہ ہے کہ دو مہینے کے اندر میں اچھا حافظ قرآن بھی بنا دے اور بہترین قاری بھی بنا دے اب آپ دیکھیں بھاگلپور کا شہر ہے نا بھاگلپور وہاں ایک اللہ کے ولی آرام فرما ہے ان کی بارگاہ میں دو خات ایک کو شوق ہوا مدرسے تو دس سال محنت کی عالم حافظ مفتی بن کے آئے اور جنہیں محنت نہیں کی حضرت کو پانی دیتا رہا وضو کا مسواق دیتا رہا وہ کچھ نہیں بن سکتا ہے دس سال کے بعد اتنی ساری دگریاں لے کے وہ پلٹا دوست سے ملا کہ کیا ہوا کہ میں اتنی ساری دگریاں لے کر آیا ہوں تم نے کیا کیا رو پڑا آنکھوں سے آنسوں اچھل پڑے آنکھوں سے آنسوں کی برسات سونے لگی دل ٹوٹ گیا کہ یا اللہ اس نے حضرت کا سانچ چھوڑا درسگاہ کا روح کیا تو دس سال میں اتنی ساری دگریاں لے کر آیا اور میں حضرت کی خدمت کر کے کچھ نہیں پایا یہ گفتگو ہو رہی تھی آنکھوں سے آنسوں کے سہلاب روا تھے کہ حضرت تشریف لے آئے کہا کہ کیا ہوا بیٹا کہا کہ حضور اتنی دگریاں اس کے پاس ہیں میں خالد آمن ہوں کہا چاہتے ہیں کیا ہو کہا کہ حضور میں بھی وہی جاتا کہا چلو مسجد کے اندر تشریف لائے سہن میں لے کے آئے اور اس خادم کا ہاتھ پکڑا ایک لکیر کھینٹی کہا بیٹا پہلا قدم ڈال جیسے ہی پہلی لکیر پہ قدم ڈالا حافظ قرآن حضرت نے دوسری لکیر کھینٹی کہا قدم ڈال دو جب دوسری لکیر پہ قدم ڈالا وہ قاری عالم دین بن گیا پھر حضرت نے دوسری لکیر کھینٹی فرمایا قدم ڈال دو تیسری لکیر کھینٹی اور وقت کا مفتی بنا دیا فقیح عشر بنا دیا کہا کہ بس اس لئے رو رہے تھے وہ درسگاہ ہے کہ دس سال میں محنت کی ہے تو اتنی ڈگریہ ملی ہے یہ خانخاہ ہے جہاں محنت نہیں کرائی جاتی ہے نگاہ ڈال کے علم و عرفان گودہ کر دیا عرفان کی ساری سرحدیں حضرت داتا تغلی شاہ کے قدموں سے وابستہ فیضان کا سارا چشمہ سرکار یوسف کے قدموں سے وابستہ علم کی ساری جگمگاہت محبوب الاسفیہ کے طلبوں سے وابستہ ہے لیکن دل پاکیدہ ہو نگاہ پاکیدہ ہو ذہن پاکیدہ ہو جذبات پاکیدہ ہو فکر پاکیدہ ہو تو سب ملتا ہے اور اگر دل پاکیدہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ملتا ہے درسگاہ میں زبان سمحالنا ہے خانقاہ میں دل سمحالنا ہے یہ دیکھئے صاحب سجادہ تشریف لے آئے بہت اچھے عالم بھی ہیں اور اس زمانے میں ایسے عالم کو دیکھنے کے لیے نگاہیں ترسلیں یہ سارے لوگ ہمیں ان کا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ اس عمر میں اور تقوی اس عمر میں اور شریعت پر عمل یہ بہت بڑی دولت ہے ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کی آوالگی کیا ہے آپ نہیں جانتے ہیں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ بچے آوارا ہیں ان کی فکریں آوارا ہیں ان کا شعور آوارا ہے ان کے احساسات آوارا ہیں ان کے خیالات آوارا ہیں مگر گھر کا کوئی فرد ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ تم آوارگی میں مبتلا کی ہو یہ نوجوان اس کی نقل کرتے ہیں جو انہیں پہچانتا نہیں بال یہاں سے چھلا لیا یہاں رکھ لیا ربی کس کی نقل کر رہا تو جب نبی کی سنت یہ تھی کہ ٹکھنے سے اوپر پیجامہ پہلو عالم چیختے رہے مگر کوئی عمل نہ کر سکا آج نتنیا کر رہا ہے تو ہمارے نوجوان کر رہا پتہ یہ چلا کہ تم نتنیا کی زندگی دیکھ رہے ہو کاش کے علماء کی زندگی دیکھتے نائب رسول کی زندگی دیکھتے میان محبت اگر کرنا ہی ہے تو نبی سے اچھا کون ہو سکتا محبت کرنے کے لیے چاہیے کہ حسن ہو تو میرے نبی سے اچھا حسن کس کا ہوگا آلہ حضرت فرماتے ہیں وہ لمیات نظیر و کفی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا اور آلہ حضرت فرمارہ ہے وہ حسی مفتی آدم فرمارہ ہے وہ حسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے ہاں حسی تم ہو فتنے مٹا کر چلے تو میرے نبی سے زیادہ حسین ہو سکتا ہے اگر حسن پر کسی کے فیدا ہونا ہو تو نبی سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہو سکتا یہی پولے صدرہ والے چمنے جہاں کہ تھالے سبھی مینے کھان ڈالے تیرے پھائے کا نہ پایا یا رسول اللہ پوری دنیا دیکھی زمین دیکھی آسمان دیکھا عرش دیکھا لہ دیکھا زرہ دیکھ لیا ہے مگر آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارہ ہمارا مصطفیٰ جانِ رحمت ہے آؤ پیار کرنا ہے تو نبی سے کرے ادا لینی ہو تو نبی کے لیے کردار اپنانا ہو تو مصطفیٰ کا اپنائے نبی یہ نازِ رحمت ہے عصر کی نماز پڑھ کر تفریح کے لیے نکلے چند قدم آگے بڑھے دیکھا کہ قابلہ خیمہ ذن ہے چند اونٹ چر رہے ہیں ایک بڑا قیمتی اور حسین اونٹ تھا آقا فرماتے ہیں قابلے کے سردار سے اونٹ بیچو گے کہاں کہ قیمت کہ اتنی سرکار اونٹ خریدنے نہیں گئے تھے تفریح کے لیے سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے پسند آیا کہ ٹھیک ہے میرا صحابی تمہیں پیسہ دے رائے گا سرکار اونٹ لے کر آگے بڑھے اور جب پہاڑ کے اونٹ سے اونٹ بھی چھپ گیا مصطفیٰ بھی یہ ہو گئے تو اونٹ کے قابلے کے لوگوں نے سردار سے کہا کہ جس کو تم نے اونٹ دیا ہے کیا پہچانتوں کا نہیں نام کا نہیں اس کا ایڈریس کا نہیں اس کا کوئی تاروخ کا نہیں اس کا کوئی انٹروڈیکشن کا نہیں کا کچھ نہیں اور اتنا قیمتی اونٹ اس کو دے دیا جس کو جانتے نہیں ہو تو جانتے ہیں خیمے کے اونٹ سے خاتون نے کہا سنو اگر وہ نوجوان پیسے نہیں دے گا تو میں اس کی رقم ادا کر دوں گا لوگوں نے کہا کہ تم جانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں پھر اتنی بڑی ذمہ داری اتنا قیمتی اونٹ اس کے حوائے کر دیا گیا اور تم یہ ذمہ داری لے رہی ہو تو اس خاتون نے کہا سنو میں خیمے کے اونٹ سے دیکھ رہی تھی کہ جب وہ جوان بولا تھا تو پھول جڑ رہے تھے جب وہ مسکرا رہا تھا تو کلیوں کا تبصم اس پر فیدا تھا اور چہرہ اتنا حسین کہ چانت بھی بلائے لے رہا ہو تلو کا جمال ایسا کہ سورج جھگ جھگ کے بوسہ لے رہا ہو ایسا حسین چہرہ والا جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے بلکہ وہ ایسا ہے کہ اگر نگاہ ڈال دے تو جھوٹوں کو سچا بنا ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ صحابی رسول پھول پیسہ لے قیمت لے کر آگئے کہا کہ یہ قیمت لوگا نہیں قیمت بعد میں دینا پہلے اس نبی کا پھر سے جلوہ دکھا دو جو ایک لمحے میں اس قدر طوفان محبت پر پا کر کے گئے لوگ گئے کہا کہ یا رسول اللہ پیسے بعد میں دیجئے کلمہ پہلے پڑھا لیں تو ہم پیار اس سے کریں ہم محبت اس سے کریں ہم کردار ان کا اپنائیں جن کی زندگی کو اپنانے کے بعد ہمیں یہ دعا نہیں کرنی ہے کہ اللہ جنت پہ دے جنت یہ کہے گی مولا اس وفادار مصطفیٰ کو میرے پاس دے نوجوانوں بچاؤ اپنی زندگی نسلیں تم سے پاکیدہ ہوں نسلیں تم سے محفوظ ہوں گے مستقبل تمہارے ساتھ میں ہے اور مستقبل کو اگر خراب کرنا ہو تو یہ نسل خراب ہو جائے گی مستقبل خراب ہو جائے گا اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا بڑی پاکیزہ جگہ ہم ہیں اور یہ پاکیزہ عرص ہے میں نے عرض کیا کہ نگاہیں ترستی ہیں ایسے عرص کو دیکھنے کے لیے جہاں خلاف شرع کوئی کام نہ ہو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں محبِ گرامی حضرت اللہ مولانا ابو نصر صاحب صلی اللہ رضوی مصباحی تیغی زیدہ مزدہو کو کہ انہوں نے اپنے والد کا عرص اس احترام و تقدس سے کیا ہے کہ میں یقین کے ساتھ کہ فرشتے بھی اس عرص پر اپنے برکتوں سے نواز رہے ہیں تو اس لیے میں عرض کروں گا کہ عرص کو ایسے ہی کریں جہاں بدنامی نہ ہو آج ہمارا مخالف آج ہمارا فریق آج ہمارا حضبِ مخالف بڑی تیزی کے ساتھ سنیت کو بدنام کرنے کے لیے پر پر رہا ہے مگر ایسے دس بیس ہمارے عرص ہو جائیں تو ہم اس ایجسٹے سے اعلان کر سکتے ہیں کہ عرص ہو تو محبول اسفیہ جیسا ہو عرص ہو سرکارِ صلی علی جیسا ہو عرص ہو سرکارِ یوسف سرکارِ چاندالستاندپور جیسا ہو اگر ہوگا ایسا عرص تو ہم ڈاکٹر اقبال کی زبان میں کہہ سکتے ہیں عرودِ آدمِ خاکی سے انجم سے ہمیں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہیں کامل نہ بن جائے تو میں آخری بات یہ عرض کروں کہ عرص ایسا ہی ہونا چاہیے اور نوجوانوں تم نچنیوں کے چکر میں مت جاؤ اپنے پیر کے کردار کو دیکھو اپنے علماء کے کردار کو دیکھو یہ علماء نائبینِ مصفح نبی نے جو پاکیزہ کردار دیا جو سیرت کا جمال دیا جو عقیدے کی طہارت دی جو عشق کا بانکپن دیا جو محبتوں کے بلولے دیئے جو خشیتِ الٰہی کے جلبے پیش کیے ہیں اگر وہ ہمارے اندر آ جائے تو یقینا ہم کامیاب ہیں اور پھر ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں سوچیں گے بلکہ جو کردار پاکیزہ لے کے جائیں گے قبر میں بھی اجالہ ہوگا حش میں بھی اجالہ ہوگا اور جنت ہمارا راہ ککے گی اس لیے آپ کوشش کریں کہ جتنے آراز ہو رہے ہیں اس میں اسی طرح کا قدس پاکیزگی ہو تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہوں اور رحمتِ الٰہی جھمہ جھمبر سے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاقِ موسیقی